اچھا عویس بھئی یہ اقبال رزوی صاحب کا پسچن ہے کہتے ہیں کہ مطرم پاکستان میں جب تک خونی انقلاب نہیں آئے گا کسی اماندار اور اچھے کردار بہادر لیڈر کی کمان میں تو اس وقت تک یہ بے امان ادارے ایسے ہی چلتے رہیں گے پاکستان میں خونی انقلاب کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال رزوی صاحب دیکھیں رائے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ جو مرضی رائے رکھ لیں اس کے لئے کوئی دلیل بھی دینا اس کو ثابت بھی کریں خونی انقلاب آتا ہوگا دنیا میں سب کچھ ہوگا لیکن خونی انقلاب اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس کے لانے کی کوئی ہسٹری نہیں ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ کے اصحاب نے اس طرح کی کوئی کام کیا نہ اس طرح کی کسی کام کو اپریشیٹ کیا نہ اس طرح کی کسی کام کی نصیحت کی ٹھیک تو یہ جو آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا خونی انقلاب نہیں آئے گا اس سے صرف فتنہ ہوتا ہے کیوس ہوتا ہے اور جو لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کوئی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا بھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ الفتنة اشد من القتل کہ یہ جو اس طرح کی باتیں نا فتنہ پھیلانا لگائی بجائی کرنا لڑائی جگڑا کرنا خون کے اوپر اکسانا خون انقلاب کیا ہے کہ وہ کس کو ٹیک آور کریں گے آپ کیا آپ کی آرمی آپ کی دشمن ہیں پولیٹیشنز تو آپ خود لاتے ہیں کبھی عمران خان کو کبھی نون لنک کو کبھی پپرز پارٹی کو کبھی کس کو کبھی کس کو کبھی آپ خود جا کے فضل الرحمن کے پیچھے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کبھی عمران خان کے پیچھے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کبھی شہباز شریف کے پیچھے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کبھی بلاول کے پیچھے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں کوئی الینز آتے ہیں کوئی انڈیا سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کس کے ہاتھ و خونوں انقلاب لائیں گے وہی جو ان کو حکمرانوں کو پوچھتے ہیں فوج تو بچاری آپ کی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک لاکھ آپ کو بڑا سا غصہ چڑھا ہوا ہوگا آج کل وہ ایسی لوگوں کو چڑھا ہوا ہے بھائی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں فوج کیوں انٹروین کرتی ہے سیاست میں فوج کو انٹروین کرنا چاہیے اگر فوج نے انٹروین نہ کیا ہوتا نا تو یہ تو مل بانٹ کے آپس میں سیاستدان کھا چکے ہوتے سندھ لے لیتے وہ جی اے سندھ والے لے لیتے یا پھر یہ اپی پس پارٹی والے لے لیتے پنجاب نون لیگ والے لے لیتے فضل الرحمن صاحب اور اے ان پی والے وہ سارے آپس میں کے پی کے مل بانٹ کے کھا لیتے بلوچستان میں بلوچستان والے اس کا اپنا وہ بنا لیتے بکٹی نے اپنے ہی سٹیٹ بنائی ہوتی کشمیر میں وہ ہیں لیبریشن فرنٹ والے وہ لے لیتے کشمیر یہ تو کون سی کا یہ مجھے بتائیں کون سا اتفاق ہے کون سی سنٹرل بات ہے یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی فوج کچھ نہ کچھ سیاست کے اوپر بھی نظر لگتی ہے وہ اس دنیا کا آج کا لصول ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ فوج نے نہیں سارا کچھ کمزہ کر کے لے لیا فوج نے ان سب کو جوڑ کے رکھا ہے پھر بھی ان کو باریاں دیتے رہتے ہیں اچھا بھئی پتہ ہے ہم تمہیں تم کھاتے ہو اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں ہاتھ ڈال سکتی فوج فوج کیوں ہاتھ نہیں ڈال سکتی ایک پولیٹیشن کے اوپر بتائیں فوج کو کیا چیز روکتی ہے کہ ثابت ہو گیا یہ کرپٹ ہے ثابت ہو گیا کہ جو چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنڈ میں اربوں ڈالر ٹرانسفر ہوئے ثابت ہو گیا کہ یہ ہارٹ اٹیک کے نام پر جو بچے لوگ مار رہے ہیں مر رہے ہیں یا مروارے ہیں فرض کریں ثابت ہو گیا پھر بھی فوج کیوں نہیں ہارٹ ڈال سکتی بتائیں کورٹ کیوں نہیں ہارٹ ڈال سکتی آپ کی وجہ سے نہیں ڈال سکتی عوام کی وجہ سے نہیں ڈال سکتی آپ ان کے بیچے زندہ بات مردہ بات کے نعرے لگاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ ایک کو ہاتھ ڈالا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے دوسرے کو ہاتھ ڈالا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے ابھی دیکھیں کسی بھی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھا صحیح ہے یا غلط ہے جو کچھ بھی ہوا ہے فوج انوال تھی یا نہیں تھی وہ بھی قابل بحث ہے لیکن گالیاں دے رہے ہیں نا آپ کس کے خلاف آپ لائیں گے خونی انقلاب اور اس کی کیا گرانٹی ہے کہ جو خونی انقلاب لے کر آئیں گے لہنے جو کر آتے ہیں لوگ یا جو اس میں انوال ہوتے ہیں ان کی کیا گرانٹی ہوتی ہے لیبیا میں کوشش کی تھی انہوں نے لانے کی بتائیں کیا ہورہے ابھی لیبیا میں سپرنگ سارے عرب میں انہوں نے لانے کی کوشش کی تھی کیا ہے لے آئے تھے انقلاب ابھی دودھ کی نہریں بے رہی ہے عراق میں لیبیا میں نا درخت جو ہے نا وہ سونے کے پھل لگاتے ہیں خونی انقلاب کی بات کرنا آسان ہے کوئی گنجاج اس کی نہیں اور جو آپ جیسے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بھی سننے خارجیوں کے بارے میں فرما دیا کہ ہوا کلاب النار اور خارجی کونے جو بھی سٹیٹ کے خلاف تلوار اٹھائے اسلاح اٹھائے بغاوت کرے وہ خارجی ہے احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں تھے کوئی چیز تقسیم فرمارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بندہ کھڑا تھا اس کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے خارجیوں میں سے لگتا ہے اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی خونی انقلاب کی بات کرنے والوں کے لیے کوئی ٹولرنس نہیں ہے اور اس طرح کے لوگ صرف فتنہ پھیلاتے ہیں اور اکثر ان میں سے جو ہیں وہ بیرونی ہیں جڑے پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام عمد مسلمہ کو اس طرح کے خارجی فتنوں سے بچائیں